اگر آپ کو تیلر بننا ہے تو اس کے لئے کیا پروسس ہے سیلری کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتانے ہی کوشش کروں گا اور کیا گائیڈ لائن ہے کیا کرائیٹیریا ہے ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ بہتانے ہی کوشش کروں گا فیلحال ہم ایک چیز اور بتا دیں آپ کو کہ اگر آپ کو بینکنگ فیلڈ میں جوب لینی ہے تو آپ کی کمیونکیشن سکل بہت سٹرونگ ہونی چاہیے آپ کو بات چیت کرنا آنا چاہیے آپ کو گراہک کے بیچ میں کس طریقے سے بات کرتے ہیں اپنے ایمپلائی سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں یا اور بھی بہت سارے چیزیں اگر آپ کی کمیونکیشن سکل ویک ہے تو آپ سے انٹیویو بھی گریک نہیں ہو پائے میرا یہ سجیشن ہے کہ سب سے پہلے آپ کچھ کریں یا نہ کریں اپنی کمیونکیشن سکل امپروف کر لیں امپروف کرنے کے لئے آپ ہمارے کورس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ازری جا کے برچیز کر لیجئے اب بات کرتے ہیں بینک ٹیلر کی کہ بینک ٹیلر کا کیا کام ہوتا ہے بینک کے اندر تو ایک کام تو ہوتا نہیں ہے ویسے تو بہت سارے کام ہوتا ہیں لیکن میں نے یہاں پر جتنے کام رکھیں یہ موسٹلی ہیں اور یہ سب سے زیادہ کرائے جاتے ہیں ایک بینک ٹیلر سے سب سے پہلا جو کام ہیں وہ یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی ٹرانزکشن ہوتی ہیں ان کو خاص طریقے سے آپ کو نگاہی جمع کر رکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے مین جو کام ہوتا ہے ایک ٹیلر کا وہ ٹرانزکشن سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ساری ٹرانزکشن سے ایسی ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل ہوتی ہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو اپنے دیش کے ہوتی ہیں بہت سارے ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہے جو پینڈنگ ہو جاتی ہیں جو ادھر سے ٹرانزیکشن کر دی گئی ہے ادھر جا گیا ٹک گئی ہے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کس کو بینک ٹیلر کو ایک کام تو اس کا یہ ہوا دوسرا کام کی بات کریں تو یہاں پر کیش کو ہینڈل کرنا ٹک ایک بینک میں مان لو چالیس لاکھ روپی آیا ہے آپ نے کس کو کتنا دیا اس کا ایک کمپلیٹ حساب ہوتا ہے کمپیوٹر میں مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر میں مینٹین کرنے کے بعد آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے کسی کے پاس کچھ غلط تو نہیں چلا گیا یا الٹر سیدھ تو نہیں چلا گیا یہ کام ہوا تیسے چیز کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر پروبلم سولف کرنے کے لیے بھی ملے گا مان لو کچھ بندوں کی کچھ کوئیریز ہیں تو اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ اس طریقے سے ان کا کیا حل نکالنا ہے بہت سائے لوگوں کی الگ الگ طریقے سے پریشانی ہوتی ہے بینکنگ فیلڈ میں تو آپ کو دھیان دینا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے چیک بہت باری آتے ہیں بینک اندر کئی باری وہ چیک میں پیمنٹ نہیں ہوتی ہے کئی باری دکت آ جاتی ہے پینڈنگ رہ جاتا ہے اس کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور اس کو بھی ریزولف کرنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ سے کوئیریز آئیں گی بہت باری آن لائن بھی آتی ہیں آپ کتنے بھی بڑے منتری لگ جائے بینک اندر آپ کو سیلز تو کرنے ہی پڑے گی ٹھیک ہے مطلب پرائیویٹ بینک میں ایسا ہے کہ آپ کو نہ کسٹمر لا نہیں پڑیں گے تو یہ بات آپ اپنے گرہ باندھ لو کہ ہاں اگر ہم ایچ ٹی ایف سی بینک میں یا آئی سی آئی سی بینک میں جتنے بھی پرائیویٹ بینک ہے کسی میں بھی جانا ہے تو سیلز کے لیے تیار رہنا ہے یہاں پر آپ کو سیلز مینجر نہیں بنائے جائے گا نہ ہی سیلز ایگزیکیٹیو بنائے جائے گا نہ ہی سیلز آفیسر لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ کو کام ضرور ملے گا سیلز سے ریلیٹڈ اتنا نہیں ملے گا تو کم ملے گا ملے گا ضرور دیکھو سیلز تو ہر بندہ کرتا ہے بینکنگ فیلڈ میں میں نے بھی کی ہے آپ بھی کرو گے تب جاگے کہیں پرموشن ہوگا اچھی پوسٹ پر پہنچو گے ایک سکٹ ایک سکٹا چیزیں ہیں تو یہ بات دھیان رکنا سیلز سے گھبرانا نہیں ہے سیلز ایزلی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ایریا کی تو آپ کو جو ایریا ملے گا اس کو آپ کو مینٹین کرنا ہے ساتھ ساتھ کیش کو مینٹین کرنا ہے بہت باری ایسا ہوتا ہے کہ کیش کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے چیزیں تھوڑی گربڑا جاتی ہیں وہ آپ کو دھیان رکنا ہے کیش کو بہت اچھے سا مینٹین کرنا ہے ایک رکوڈ ہوتا ہے بینکنگ فیلڈ میں رکوڈ کو مینٹین کرنا بہت بڑی اپورچنیٹی ہوتی ہے بہت تگڑی ریسپونسویلیٹی ہوتی ہے کس چیز کی رکوڈ کو مینٹین کرنا ہے چالیس لاکھ آیا تھے کہاں بھیجے کس کو کتنے دی یہ رکوڈ کے تحت جمع کیا جاتا ہے مہینے میں ایک رکوڈ کمپنی کو آگے کیری فوروڈ کیا جاتا ہے کہ بھیا یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اتنا بچایا اتنا خرچ کیا یہ سارا رکوڈ آپ کو بھیجنا ہوتا ہے کمپنی کے ہیڈ ٹیم کو یا جہاں بھی بھیجا جاتا ہے ہمیں مطلب آپ کو اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں بھیجوں گا کیا وہ سب ہو جائے گا ایزلی ہو جائے گا اس کے بعد ہے مین کام کی بات کرو تو ٹیلر کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ٹرانزکشن کو چیک کرنا ہوتا ہے یہ سارا کام بھی ٹیلر کو دیا جاتا ہے لیکن یہ سارا کام بات کا ہوتا ہے آف ڈیٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آن ڈیٹی میں آپ کو ٹرانزکشن چیک کرنا ہی کمپیوٹر پر بیٹھ کے بائی چانس کوئی نیو کسٹمر آتا ہے بینک ہی مان سو سیل کرنا ہے کچھ دینے ہی کوشش کرنا ہے کچھ اینے کچھ بڑھانے ہی کوشش کرنا ہے تو یہ کام تھا ایک چلی میں کس کا بینک ٹیلر کا اگر تمہارے سمجھ میں چیزیں آگئی ہیں تو پلیز لائک کرے گا اس ویڈیو کو اور کومنٹ کر کے بتاؤ کہ کیا چیزیں میس ہیں اس والے کام میں ویسے میں نے بہت ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہے اب دوسری چیزیں ہمارے پاس گائیڈ لائن دیکھو کسی بھی جوب کر لینے کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے کچھ کرائیٹیریہ ہوتا ہے اگر آپ اس گائیڈ لائن میں فیل فل ہوتے ہو مطلب اس کرائیٹیریہ میں آپ کی چیزیں آ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے ہاں میں یہ کر سکتا ہوں then آپ اس ویڈیو کو دیکھئے سب سے پہلے یہ ہے کہ کم سے کم کم سے کم آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہونی چاہیے ابھی یہاں پر یہ سب نہیں ہے کہ کس فیلڈ سے آ رہے ہو چاہاں آپ نے بی کوم کیا یا بی ایسی ہوم سائنس سے کیا ہے یا بیجنیس کلاس سے یہاں پر تو فرق نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہونی چاہیے کتنے پرسن مارکس ہیں یہ بھی ہاں پر نہیں ہے مینجویشن کیا ہو ٹھیک ہے اور یہ گورنمنٹ بینک میں بھی ہے پرائیویٹ بینک میں بھی سبھی میں ہے آپ نے کسی بھی اسٹریم سے کچھ بھی کیا ہوا ہے بس آپ کی گریجویشن اگر کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ جوب ایسی لے پائیں گے پرائیویٹ بینک میں تو ایسی لی مل جاتے لیکن گورنمنٹ میں ایسی لی نہیں ملے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر جو دوسرا آپ کے اندر اسکلز ہونی چاہیے وہ ہے کیش ہینڈلنگ آپ کو کیش کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے یا آپ الہج جاتے ہو ایک لاکھ روپے میں گننے میں پچاس زیار گننے دس کے نوٹ گننے میں تو یہ کمی ہے آپ کو کیش ہینڈل کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے تیسری اسکلز کی بات کرو تو آپ کے پاس ایک کمیونکیشن اسکل ہونی ضروری ہے تگڑی والی کیونکہ آپ وہاں پر کیا کریں گے لوگوں سے بات کرو لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو بات کرو گے ایسی لی بات نہیں کر پاؤ گے اسی لیے پریپیر ہونا ضروری ہے تو پریپریشن کرنے کے لیے آپ ہماری کورس کو بھی خریج سکتے ہو اس کے بعد ہے ٹائم مینجمنٹ جی ہاں دیکھو کریٹیریا ہے کہ اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنا آتا ہے تو آپ اس جوپ کے لیے اویلیبل ہیں یا پھر ایلیجیبل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میٹمیٹکس جی ہاں آپ کو میٹمیٹکس بھی آنا چاہیے اب بات کرتے ہیں سیلز کی تو یہاں پر آپ کو دیکھو میں نے پہلے بھی بتایا تھا سیلز تو کرنے کو ملی سکتی ہے تو سیلز کے لیے بھی آپ کو پریپیر رہنا چاہیے ٹھیک ہے کمیونکیشن کرنا بہت ضروری ہے آنا چاہیے کمیونکیٹ کیسے کرتے ہیں کسی سے بات کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو بہت اچھے سے آنا چاہیے سمجھ میں آگئی بات چلو اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر ایک سوفٹیئر بھی آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے ایمیس بندل جیسے کہتے ہیں ایمیس آفیس جو پوری کٹ آتی ہے وہ یوز کرنی آنا چاہیے جیسے ایمیس وارڈ ایمیس ایکسل ایمیس پاور پوائنٹ اور بھی بہت سارے آتے ہیں اس میں تو بہت سارے نا آ کر کہ یہ تین جو میں نے بتایا ان کو آپ کا پتا آنا چاہیے مطلب ٹھیک ٹھیک چلا لینے چاہیے ایمیل کا بھی آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے ایمیل میں کیا ہوتا ہے ایمیل میں اٹیشمنٹ ساری چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سر ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کا جو confidence ہے وہ بھی تھوڑا high ہونا چاہیے کیونکہ confidence بھی بہت زیادہ matter کرتا ہے کسی بھی job کرنے کی سمجھ میں آگے بعد یہ تھا ہمارا دوسرے steps guideline and criteria اب ہم بات کرتے ہیں third steps کی وہ ہے how to become a tailor یا پھر bank tailor bank tailor بننے کے لیے ایسا وہی حفوہ تو ہے نہیں کہ کیا کرنا ہے کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ follow کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو job بہت ایسری مل چاہیے گی سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کو اسی کام کا similar کام کا کہیں نہ کہیں experience ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ experience آپ کو کہاں سے ملے گا دیکھو بہت ساری ایسی چیز ہسنا تو بلکل مت بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ cash کو handle کرنا سیکھ سکتے ہو پیسوں کو اچھے سے گننا سیکھ سکتے ہو حساب کو لگانا سیکھ سکتے ہو mathematicalی ٹھیک ہے تو آپ کے یہاں پر اگر آپ کسی ٹھیک ٹاک سیٹی سے ہو تو برانچ جو ہوتی ہیں ایک تو مین برانچ ہوتی ہے پھر اس کی منی برانچ ہو جاتی ہیں جیسے پین بی کی بات کرو تو پین بی کی ہمارے یہاں پر کئی ساری منی برانچ ہیں اگر ہمیں دس ہزار روپے سے کم پیسے لینا ہے تو ہم وہاں سے لے لیتے ہیں اور اگر زیادہ نکالنا ہے تو ہم directly بینک سے چل جاتے ہیں یا پھر ATM ہمارے لیے use ہوتا ہے تو جو وہ منی برانچ ہے آپ وہاں پر نوکری کر سکتے ہیں جا کے وہاں سے آپ کو تھوڑے بہت پیسے بھی ملیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں یہ فری میں کرائے گا وہ وہاں سے آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت پیسے ملیں گے اور ساتھی ساتھ یہ ہے کہ آپ کو knowledge ہو جائے گی cash کے knowledge ہو جائے گی آپ کو mathematics کا تھوڑا سا گیان ہو جائے گا کیونکہ سکول میں ہی ساری چیز نہیں سکھائے جاتی ہیں سب سے بڑی سمسیہ یہی ہے ہمار دیشگی ٹھیک ہے تو آپ جا کے وہ branches کا join کر سکتے ہو اور easily مطلب پہلے تو یہ ہے کہ experience لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو experience اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کو htfc bank کے official website پہ جانا ہے اور bank teller کی post وہاں پر available رہتی ہیں by chance نہیں ہے بھی فیلحال آ جائے جب بھی تو آپ اس کو apply کر دیجئے 8 سے 10 دن آپ کو انتظار کرنا چاہیے اور اگر response آتا ہے تو بہت اچھی بات interview دینے چلے جائیے جو بھی interview میں سوال پوچھ جاتے ہیں ان کو ایک list prak گھر پہ بنا لیجئے اور اچھے سن کو تیاری کریے اگر کیسی وجہ سے reject ہو جاتے ہو تو اور اگر select ہو جاتے ہو تو موجی موج ہے اس کے بعد بات کرتا ہے salary کی کہ ایک tailor کی salary کتنی ہوتی ہے تو اگر میں بات کروں frishers کی کہ ایک frishers tailor کی کتنی salary ہوتی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے دیکھو شروع میں اتنا زیادہ کام نہیں ملتا ہے اتنا زیادہ pressure بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بات ہوئی اب بات کرتے ہیں experience بندہ ہے کوئی اور اس کو tailor کی job چاہیے تو اس کے لیے process job لینے کا بہت ہی easy ہے اس کو بہت easily job مل جائے گی ایک چلی اس کے پاس کیا ہے experience تو اس کی جو salary ہے وہ یہاں بیٹھا ہے اس سے 32 کے بیچ میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہوئی بات آج کی ویڈیو کی i hope آپ کی سمجھنے چیزیں آگئی ہوں گی کہ میں نے سمجھانے کوشش کی ہے کہ bank trailer کا کیا کام ہوتا ہے اس کی profile کیا ہے job discussions کیا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کی چیزیں سمجھما گئی ہوں گے اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز رہ گئے تو پلیز comment میں لکھئے گا یا پھر instagram پر mention کر دیجئے میں آپ کو جرور اس کا reply دوں گا یا ساتھ ساتھ اس پر ویڈیو بنانی کوشش کروں گا میرا نام جنید ہے اس والے ویڈیو نہیں یہاں تک آئے ہو تو پلیز subscribe کر لینا اور ساتھ ساتھ گھنٹی دبا لینا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہئے تو پلیز ضرور شیئر کر دیئے جائے ہند خدا حافظ موسیقی